اسلام علیکم دوستو دوستو وہ کسی بھی قیمت پر طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا ایک وقت میں وہ یورپ کا سب سے طاقتور لیڈر تھا وہ روم کا مادرن جولیہ سیزر بننا چاہتا تھا اور اسی کے انداز میں ہاتھ ہلاتا تھا ہیٹلر چرچل روز ویلٹ علامہ اقبال غرز کون تھا جو اس کا دیوانہ نہیں تھا اس کے سپائی اس کے ایک اشارے پر مخالفین کی جان لے لیتے اور پھر چوک میں اسے الٹا لٹکا دیتے تھے لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی اور اسی چوک میں اسے بھی الٹا لٹکایا گیا مسلینی سکول میں تھا تو بچوں کو چاکو مار دیا کرتا تھا وہ سکول کا بدماش بچہ تھا اسی وجہ سے اسے ہر دوسرے سکول سے نکال دیا جاتا تھا جب جوان ہوا تو وہی زیدی لڑکا جو سب کو ناپسند تھا اس کی شخصیت میں ایک جازبیت پیدا ہو گئی وجہ تھی اس کی وجی شخصیت اور پر اعتماد گفتگو لمبے قادر مضبوط جسم والے اس نوجوان کی باتوں میں ایک نشہ سا تھا کارل مارکس سے وہ کتنا متاثر تھا اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ جب وہ کام کاج کی تلاش میں اٹلی سے سویزر لینڈ گیا تو اس کی جیم میں پھوٹی کولی تک نہیں تھی لیکن کارل مارکس کی تصویر ضرور تھی سویزر لینڈ میں پہلے چند ماہ تو وہ چھوٹے مٹے کام کرتا رہا لیکن پھر اسے ایک ٹریڈ یونین میں جاب مل گئی مسولینی متعلیہ کا رسیہ تھا اور اسے چکنی چپڑی باتیں کرنا بھی خوب آتا تھا سو اس کا پراپوگنڈا مقبول ہونے لگا لیکن یہ پراپوگنڈا سویز حکومت کو پسند نہیں آیا جب سویزر لینڈ نے سوشلسٹوں کے خلاف کاروائی شروع کی تو مسولینی بھی گرفتار ہو گیا اور پھر جیسا ہوتا آیا ہے وہ ہی ہوا وہ گرفتاری کے بعد زیادہ مشہور ہو گیا اس کی آبائی وطن اٹلی میں بھی اس کی خبریں دھڑا دھڑ چھپنے لگی جیل سے رہا ہو کر مسولینی اپنے آبائی وطن اٹلی لاٹ آیا اور سکول ماسٹر بن گیا لیکن جیسے وہ اچھا طالب علم نہیں بن سکا تھا ویسے ہی اچھا استاد بھی نہ بن سکا اور سکول کی ملازمت چھوڑ کر پھر ٹریڈ یونینز کے لیے کام کرنے لگا لیکن تب تک اٹلی میں بھی سویزر لینڈ والا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا حکومت ٹریڈ یونینز سے خوش نہیں تھی چنانچہ وہ اپنے ملک میں بھی ایک دفعہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا انیس سو نو میں جب اسے کچھ عرصے کے لیے آزادی ملی تو وہ ایک سولہ سالہ لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا مسولینی کا عشق کامیاب رہا اور دونوں جیمن ساتھ ہی بن گئے مسولینی کے منسٹ اخباروں کا جانا پہچانا لکھا رہی تھا لیکن انیس سو بارہ میں اس نے اپنے اخبار للوتا دی کلاسی نکال لیا اس کا مطلب بنتا ہے طبقاتی کشمکش یہ اخبار اس قدر مقبول ہوا کہ سوشلسٹوں نے اسے ایک اور اخبار کا ایڈیٹر بنا دیا جس کا نام تھا آوانتی یعنی فارول یا ترقی پسند مسولینی اتنا زبردست ایڈیٹر تھا کہ اس نے آوانتی کے اشاعت کچھ ہی عرصہ میں دگنی کر دی اب وہ صرف ایڈیٹر ہی نہیں بلکہ سوشلسٹ پالٹی کا سرگرم رکن بھی بن چکا تھا مسولینی ایک بڑا انقلابی بننے کی راہ پر گامزان تھا لیکن اس دوران پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور مسولینی کو اپنے عظائم کی تکمیل کے لیے ایک نئی راہ نظر آ گئی سوشلسٹ جنگ کے خلاف تھے چنانچہ شروع میں مسولینی نے جنگ کی زبردست مخالفت کی لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ ملک کی امیر طبقے جنگ پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں تو اس نے جنگ کی حمایت شروع کر دی اس کے سوشلسٹ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ جناب ہم تو جنگ کے خلاف ہیں ایسے میں مسولینی نے انہیں کارل مارسی کا ایک جملہ سنایا کہ جنگ کے بعد ہی انقلاب آتا ہے لیکن سوشلسٹ طبقے نے مسولینی کا جواب قبول نہیں کی مسولینی سے اخبار کی ایڈیٹرشپ واپس لے لی گئی اور اسے پارٹی سے بھی نکال باہر کیا گیا یہ وہ علمہ تھا جب مسولینی کو سوشلسٹوں سے شدید نفرت ہو گئی لیکن شاید اب اسے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اسے جنگ کی حمایت کرنے والے سرمایہ دار اتحادی مل گئے تھے یہ وہ سرمایہ دار تھے جو اصلہ اور دیگر اشیاء بیچ کر جنگ کے دنوں میں مال بنا رہے تھے اب مسولینی نے دو کام کیے ایک تو اپنی تقریر کی صلاحیت سے لوگوں میں جنگی جنون پیدا کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ ہتھیار بند ہو کر میدان جنگ میں پہنچ گیا جنگ خاتم ہوئی تو اٹلی اور اتحادی جیت چکے تھے مسولینی میدان جنگ سے لوٹا تو اس کا استقبال ایک فاتح کی طرح کیا گیا اس کا قد اب کچھ اور بڑھ چکا تھا لیکن جنگ عظیم کے بعد اٹلی کو اپنے اتحادیوں فرانس اور برطانیہ سے شکایت پیدا ہو گئی وہ یوں کہ فاتح علاقوں میں سے اٹلی کو بہت کم حصہ ملا تھا یعنی آسٹریا اور اردن کا مختصر سا حصہ اٹلی کے حصے میں آیا جبکہ سلطنت عثمانیہ سے چھینے گئے زیادہ تر علاقے جیسا کہ شام عراق اور فرانس برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیے اس کے ساتھ ساتھ اٹلی کے لیے جنگ کے دوران پیدا ہونے والا بڑا مالی بہران ایک آفت بن چکا تھا موسولینی نے جنگ سے پیدا ہونے والے مالی بہران کو دیکھا تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا اس نے بجائے لوگوں کو یہ بتانے کے کہ ملک جنگوں اور لڑائیوں کی وجہ سے بہران کا شکار ہوتی ہیں مویشت پر سیاست شروع کر دی اس نے ایک خطرناک کھیل کھیلا اور ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو نظام سے بغاوت پر اکسانہ شروع کر دیا اس نے کہا کہ اب اٹلی کو ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے جو دنیا میں اٹلی کا وقار بلاند کرے کیونکہ موجودہ سسٹم نے اٹلی کو اقوام عالم میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جس جنگ کے باعث اٹلی اس حال کو پہنچا تھا اس میں مسولینی کا پورا پورا حصہ تھا لیکن اب یہ اس کی سہر بیانی تھی یہ کرشماتی شخصیت کہ عوام کی ایک معقول اور جذباتی تعداد اس کی پرجوش حامی بن چکی تھی وہ اطالوی قوم پرستی کی برطری کی باتیں کرتا تھا اور اس کے چانے والوں کے دلوں پر یہ باتیں اثر کرتی تھی جنگ کے ایک سال بعد 1919 میں دو سو سے زائد ایسی سابق فوجی اور سیاسی کارکن اٹلی کے شہر میلان میں جمع ہوئے انہوں نے مسولینی کے فلسفے پر ایک سیاسی جماعت بنائی اور مسولینی کو اس کا لیڈر بنا ڈالا اس جماعت کا نام مسولینی نے فاشسٹ پارٹی رکھا جس کا مطلب ہے سلاخوں کا گٹھا یا ایک بندل پارٹی کو فاشسٹ کا نام دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھے کہ مسولینی اسے جنگجووں کا گروہ سمجھتا تھا جو کہ انقلاب لے کر آئیں گے جو پارٹی کا نام تھا وہی اس کا نشان تھا یعنی سلاخوں کا بندل اور اس کے ساتھ میں ایک کلھاڑا فاشسٹ پارٹی کے دو حصے تھے ایک سیاسی فاشسٹ اور دوسری اسکری فاشسٹ اسکری فاشسٹ سیاہ شرٹ پہنتے تھے اس لیے وجورب میں بلیک شرٹ کے نام سے مشہور ہوئے مسولینی نے اپنی پارٹی تو بنا لی تھی لیکن ابھی اس میں ایک کمی تھی وہ یہ کہ کسی قوم پرست جماعت کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے قوم کے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دے کر اس کے خلاف نفرت کا لاوہ تیار کر سکے اور پھر باوقت ضرورت اسے استعمال کرے وہ سلینی خوش قسمت تھا اسے دشمن کی تلاش کے لیے زیادہ غور نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس کا پرانا اشکارل مارکس اور نظریہ سوشلزم اس کے دشمن کے طور پر سامنے ہی موجود تھا ان دنوں اٹلی میں سوشلزم اپنی حقوق کے لیے آئے دن مظاہرے اور ہرتالیں کرتے تھے جس سے فیکٹریوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ جاتا موسولینی نے اعلان کیا کہ یہی سوشلزم ناصر اٹلی کے مسائل کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کے مظاہروں اور ہرتالوں کی وجہ سے ترقی کا پیہ رکھ چکا ہے فاشسٹوں نے جالدی سوشلزم گروپس کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ دی ٹریڈ یونینز کے دفتر جلا دیے گئے اور سینکڑوں سوشلسٹوں کو بھی مار دیا گیا اس سارے فتنے میں حکومت خاموش تماشائی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت خود بھی مظدور طبقے کی ہرتالوں سے تنگ آ چکی تھی اور شاید دلی دل میں خوش بھی تھی کہ حکومت کا کام ایک تنظیم رضا کرانہ کر رہی ہے تو پھر حکومت کو ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سوشلزم کے خلاف لڑائی تو صرف ایک ٹریلر ہے اصل فلم تو ابھی باقی ہے کیونکہ در حقیقت موسولینی پورے اٹلی پر قبضے کی تیاری کر رہا تھا اس کی تقریریں گواہ ہیں کہ وہ جولیس سیزر بننا چاہتا تھا وہی جولیس سیزر جو قبل از مسیح میں سلطنت روم کا عظیم شہنشاہ تھا یوں سادگی یا نادانی میں حکومت نے موسولینی کو موقع دے کر اپنی ہی موت کا سامان کر لیا تھا موسولینی کی مسئلہ تنظیم بلیک شرس نے شہروں پر قبضے شروع کر دئیے انیس سو بیس تک اٹلی کے زیادہ تر علاقے عملی طور پر فاشسٹوں کے کنٹرول میں جا چکے تھے اور حکومت کی رٹ کہیں بھی نہیں تھی دو سال بعد موسولینی نے حکومت کو الٹی میٹم دے دیا کہ اگر اس نے استیفہ دے کر حکومت ان کے حوالے نہ کی تو اس کے حامی روم کی طرف مارچ کریں گے اور زبردستی اقتدار چھین لیں گے موسولینی کا یہ اعلان دراصل اٹلی کے مرکزی شہر پر چڑھائی اور قبضے کا اعلان تھا 28 اکتوبر 1922 کو فاشسٹ پارٹی کے ہزاروں مسئلہ کارکن یعنی بلیک شرس روم کے باہر جمع ہو گئے انہیں اپنی لیڈر کی طرف سے کارل کا انتظار تھا لیکن ان کا لیڈر اپنے ہیڈکوارٹر میلان میں کسی اور کا انتظار کر رہا تھا اور پھر وہ ٹیلی کرام آ گیا جس کا اسے انتظار تھا ٹیلی کرام پڑھ کر موسولینی کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اب اسے روم پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہ تھی اٹلی کی فوج وزیراعظم کے نہیں بادشاہ کے مطاعت ہوتی تھی اور بادشاہ ایمونیل سوم نے لکھا تھا کہ اگر موسولینی روم کی طرف مارچ کا ارادہ ترک کر دے تو اسے وزیراعظم بنا دیا جائے گا موسولینی بندھن کر روم پہنچا بادشاہ سے ملاقات کی اور وزارت عظمہ کی کرسی سنبھال لی لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ اسے ایک سال تک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل ہوں گی فاشسٹ پارٹی ایک پوری فوج کا روپ دھار چکی تھی اور بادشاہ بھی بے بس دکھائی دیتا تھا سو اس نے تمام شرائط مان لی ڈکٹیٹر بننے کے بعد موسولینی نے اپنی پہلی کابینہ تشکیل دی اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس کی پارٹی کے پرانے کارکن نہیں تھے بلکہ بہت سے تو پارٹی کارکن تک نہیں تھے سفرنا تھے انیس سو چوبیس میں جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو موسولینی نے بزور طاقت کھلی دھاندلی کروائی اور اپنے زیادہ تر امیدوار جتوا لیے اب پارلیمنٹ میں بھی موسولینی کے عراقین کی اکثریت تھی اس کے لیے قانون بدلنا آسان ہو چکا تھا اور اب وہ ایک سال کے لیے نہیں بلکہ مستقل ڈکٹیٹر بن چکا تھا اس موقع پر موسولینی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کے سابقہ ولولا انگیز خطابات بنی ہوئی تھے کیونکہ اس نے خود کو امام کے سامنے اس طرح پیش کیا تھا جیسے اٹلی کے تمام مسائل کا حل صرف اسے کے پاس ہے اور اس کے لیے اس کا حکمران بننا بہت ضروری ہے لیکن اب وہ حکمران بن گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے تو کچھ عرصے میں اٹلی اس سے بیزار ہو جائے گا چنانچہ اس نے اپنی ساری توجہ امن و امان کے قیام اور ترقیاتی کاموں پر لگا دی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ بھی مشہور کیا کہ وہ ایک مذہب پسند انسان ہے اپنی مذہبی عقیدت ثابت کرنے کے لیے اس نے بہت سے جتن کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس نے روم کے قریب عیسائیت کے مرکز ویٹیکن سٹی کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا وہ دن اور آج کا دن ویٹیکن سٹی دنیا کے انتہائی چھوٹے ملک کے طور پر قائم ہے اپنی مذہبی عقیدت کے دکھاوے کے ساتھ ساتھ وہ مخالفین کو سزائیں بھی دے رہا تھا میڈیا کو پابند کر رہا تھا ٹریڈ یونینز پر پابندیاں اور سوشلسٹ کارکنوں کی گرفتاریاں بھی جاری تھیں جس وقت موسولینی اٹلی کا حکمران بنا تو یہ دنیا میں بہت نازک وقت تھا توویت روس میں کیمنسٹ انقلاب آ چکا تھا جو کہ سوشلزمی کی ایک شدت پسند شکل ہے اس لیے جورپی طاقت نے اور امریکہ ہر اس شخص کو اپنا اتحادی سمجھ رہے تھے جو سوشلزم کو کچلنے میں ان کا ساتھ دے سکی شاید یہی وجہ تھی کہ موسولینی کے حکومت میں آنے کا مغربی طاقتوں نے کھل کر خیر مقدم کیا عیسائیوں کے روحانی پیشواہ پوپ علیمہ نے موسولینی کو سینڈ بائی دا پرویڈنس قرار دیا برطانوی سیاستدان ونسٹ ان چرچل جو بعد میں وزیراعظم بنے انہوں نے موسولینی کو سب سے بڑا زندہ قانون دان کہا یہی نہیں جب روز ویلٹ امریکی صدر بنے تو انہوں نے کہا تھا موسولینی دنیا میں امن کا نمائندہ اور امریکہ کا سب سے بڑا ممکنہ اتحادی ہے موسولینی کی شخصیت اور انقلاب اتنا متاثر کون تھا کہ علامہ اقبال جب انیس سو اکتیس میں گول میز کانفرنس کے لیے لندن آئے تو وہ موسولینی سے ملاقات کرنے اٹلی بھی گئے ملاقات کے بعد علامہ اقبال موسولینی کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے موسولینی کی نام پر ایک نظم لکھ ڈالی موسولینی کے مداؤں میں صرف علامہ اقبال چرچل اور روز ویلٹ ہی شامل نہیں تھے بلکہ جرمنی کا ایک نوجوان سابق فوجی بھی اس میں شامل تھا جو موسولینی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا اور اس کا نام تھا ہٹلر ہٹلر نے موسولینی کے فاشزم سے افائدہ اٹھا کر اس کی زیادہ خطرناک شکل نازیزم بنائی جس کے مطابق جرمن قوم کو دنیا کی بہترین اور بالت اور قوم قرار دے دیا گیا ہٹلر موسولینی کی بہت عزت کرتا تھا انیس سو تین تیس میں اس نے جرمنی کی حکومت سنبھالی تو موسولینی کی ڈکٹیٹر شپ سے قریبی تعلقات رکھے موسولینی نے اس دوستی کی عوض ہٹلر کا یہاں تک ساتھ دیا بہت سے جہودیوں کو ملازمتوں سے محروم کر دیا یا گرفتار کر کے ہٹلر کے پاس بھیجوا دیا موسولینی ہٹلر کو اپنا اتحادی تو سمجھ رہا تھا لیکن ذاتی سطح پر وہ ہٹلر کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا جب ہٹلر انیس آیا تو دونوں کار میں سیر کے لیے نکلے ہٹلر نے موسولینی سے کہا کہ وہ آسٹریا کا علاقہ جرمنی کے حوالے کر دے موسولینی نے انکار کیا تو ہٹلر کو غصہ آ گیا دونوں بگڑے مو گاڑی سے اترے بعد میں جب موسولینی سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا تھا تو اس کا جواب تھا کہ ہٹلر ایک معمولی پاگل مسکرے کے سوا کچھ نہیں البتہ کچھ عرصے بعد موسولینی نے آسٹریا کو جرمنی کے حوالے کر دیا جس سے دونوں کے تعلقات پھر سے بہتر ہو گئے موسولینی نے اب اٹلی کی سرحدوں سے باہر سوچنا شروع کر دیا تھا انیس سو پینتیس میں اس نے ہٹلر کی مدد سے افریقی ملک ایتھوپیا پر قبضہ کر لیا اس کے چند بار سباد وہ یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک کلبانیا پر بھی قابض ہو گیا ادھر موسولینی کا دوست ہٹلر اپنے شدت پسند نظریات کے باعث دوسری جنگ عظیم چھیڑ بیٹھا تھا اور جیت بھی رہا تھا پولینڈ اور فرانس میں اس کی کامیابیوں نے موسولینی کو حسد میں مبتلا کر دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہٹلر سارے یورپ کو اکیلا حضم کر جائے چنانچہ وہ بھی دوسری جنگ عظیم میں قود پڑا پہلے اس نے یونان پر چڑھائی کر دی یونان اور اٹلی کی جنگ دوسری جنگ عظیم کی دلچسپ ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے ایک طرف اٹلی جیسی طاقت اور دوسری طرف یونان جیسے کمزور ملک موسولینی نے یونانی سیاستدانوں اور جرنیلوں کو یہ فراخ دلانا پیشکش کی کہ اگر وہ یونان کو اس کے حوالے کر دیں تو انہیں مالا مال کر دیا جائے گا یونان اٹلی کی نسبت ایک کمزور ملک تھا لیکن پھر بھی اسے لالچ زیر نہ کر سکا غصے سے بھرے اور فتح کے جنون میں جب موسولینی نے یونان پر چڑھائی کی تو یونانی فوج نے چھکے چھڑا دیئے اطالوی فوج الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئی اسی پر بس نہیں بلکہ یونانی فوج اطالویوں کا پیچھا کرتے ہوئے البانیا میں گھس گئی برطانیہ جو یونان کا ساتھی تھا اس نے بھی اٹلی کے جہازوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا اب موسولینی کی ہاتھ پھن پھولنا شروع ہوئے تو اس نے اپنے اسی دوست کو مدد کے لیے پکارا جس سے کبھی اس نے پاگل چھوٹا اور مسکرہ کہا تھا مدد مانگنے پر ہٹلر نے پہلے تو موسولینی کی خوب کلاس لی کہ اس سے مشبرہ کیے بغیر یونان پر چڑھائی آخر کی کیوں تھی موسولینی نے کسی نہ کسی طرح ہٹلر کو ٹھنڈا کر کے مدد کے لیے منعہ ہی لیا انیس سو اکتالیس میں جرمن فوج موسولینی کی مدد کو آئی یونان پر حملہ کیا اور صرف دین ہفتوں میں یونان فتح کر کے اپنا پرچم لہرہ دیا لیکن یونان کی شکست موسولینی کی کرشماتی شخصیت میں پہلی درار ڈال گئی اب عوام کا اعتبار اس سے اٹھنے لگا تھا موسولینی کا سہر جب اپنے ملک میں ٹوٹنے لگا تو مدد مقابل قوتیں زیادہ طاقتور ہو گئیں تین برس کے اندر اندر موسولینی کی فوجوں کو سومالیا، ایتھوپیا، شمالی افریقہ اور روس میں عبرتناک شکست ہوئی لیکن اونٹ کی کمر پر آخری تنکہ انیس سو تینٹالیس میں گرا جب امریکی اور برطانوی افواج نے اٹلی کے جزیرے سسلی پر حملہ کر دیا اور کرشماتی شخصیت والا موسولینی سوائے تماشائی کے کچھ نہ کر سکا اس پر فاشسٹ گرینڈ کانسل کا ایک اجلاس ہوا اجلاس میں تیہ پایا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ کی دشمنی سے بچنا ہے تو موسولینی کو کرسی سے ہٹانا ہوگا چنانچہ موسولینی کو بار طرف کر دیا گیا موسولینی نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی ذات میں ڈکٹیٹر تھا وہ اب بھی یہی سمجھتا تھا کہ حکومت اسی کی ہے اس لیے وہ پارٹی اور کانسل کے فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے اگلے روز اپنے دفتر پہنچ گیا لیکن اب اٹلی کا بادشاہ بھی اس کے خلاف ہو چکا تھا اور مسلسل شکستوں کے باعث بلیک شرٹس بھی کمزور ہو چکے تھے بادشاہ کے حکم پر موسولینی کو گرفتار کر کے دارالحکومت سے دور ایک پہاڑی علاقے میں قید کر دیا گیا موسولینی کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی تو خوف قبود دھڑام سے زمین بوس ہو گیا عوام نے ملک بھر میں موسولینی کے مجسمے گرانے اور تصاویر مسک کرنا شروع کر دیں ایسے میں موسولینی کے کام اس کا وہی پاگل دوست آیا ہٹلر نے کمانڈوز بھیجے جو اسے حضاد کروا کے جرمنی کے شہر بینکھ لے آئے پھر ہٹلر کی فوج نے شمالی اٹلی پر قبضہ کر لیا اور موسولینی کو اس کا حکمران بنا دیا وقت گزرتا رہا اور انیس سو پینتالیس کا سال آ گیا جرمن جو شروع میں جنگ عظیم دوم کا سب سے بڑا کھلاڑی ثابت ہوا تھا اب میدان چھوڑ رہا تھا ہٹلر کی افواج ہر جگہ سے پسپاہ ہو رہی تھی اور موسولینی جو زندہ ہی ہٹلر کی مدد سے تھا اب بیجار و مددگار ہوتا جا رہا تھا جب ہٹلر کی شکست یقینی نظر آنے لگی تو موسولینی نے اٹلی سے فرار ہونے کی ٹھانی 26 اپریل کو جرمن فوجیوں اور عام شہریوں کا ایک کافلہ سویزر لینڈ میں پناہ کے لیے جا رہا تھا تو اس میں ایک عمر رسیدہ جوڑا بھی شامل تھا ایک 61 سالہ بوڑا فوجی جس کے سر پر جرمن ائر فورس کا ہیلمیٹ اور جسم پر اوورکور تھا اس فوجی کے ساتھ ایک 33 سالہ عارت تھی جو بظاہر اس کی بیٹی لگتی تھی لیکن در اصل محبوبہ تھی اگلے روز یعنی 27 اپریل کو جب یہ کافلہ سویزر لینڈ سے 25 کلومیٹر دور جھیل کنارے واقعے قصبے ڈونگا پہنچا تو اسے سوشلسٹوں کے مسئلہ گرہوں نے روک لیا جرمنوں کی شکست کے بعد اب سوشلسٹ طاقتوار ہو چکے تھے اور موسولینی کی حامیوں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے انہیں شدت سے موسولینی کی بھی تلاش تھی کیونکہ انہیں اس سے بہت سے حساب چکتا کرنے تھے کافلے کی تلاشی ہوئے تو کسی نے اس بوڑے جرمن فوجی کو پہچان لیا یہ بوڑا موسولینی تھا اور اس کے ساتھ اس کی محبوبہ کلاریٹا تھی جس نے مرتے دم تک اس کے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی سوشلسٹ موسولینی کو گرفتار کر کے خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے انہوں نے دونوں کو ایک فارم ہاؤس میں قید کر دیا اگلے دن کا سورج تلو ہوا تو مسلح افراد نے انہیں فارم ہاؤس سے نکالا اور قریبی گاؤں کی طرف لے چلے وہاں اس جوڑے کو پتھر کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا موسولینی کو یقین ہو گیا کہ اب اسے زندہ نہیں چھوڑے جائے گا تو اس نے بندوقتانے سوشلسٹ سے کہا دیکھو نشانہ چوک نہ جائے سیدھا دل میں لگنا چاہیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسولینی آخری وقت میں خاموش رہا کوئی بات اس کے موں سے نہ نکلی یہی وہ شخص تھا جس نے گن سیدھی کی اور موسولینی کو موت کی نیند سلا دیا موسولینی اس کی محبوبہ اور دیگر فاشسوں کی لاشیں ٹرک میں لات کر واپس اسی شہر میلان میں لائیں گئیں جہاں ابھی کچھ دن پہلے وہ حکمران تھا اور یہ لاشیں شہر کے چوک میں اس طرح پھینک دی گئیں جیسے کورے کا ٹھیر پھینکا جاتا ہے اب اسی شہر کے اسی چوک میں موسولینی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھی جنہیں لاکھوں لوگ دیکھ بھی رہے تھے اور بے حرمتی بھی کر رہی تھی یہاں تک کہ لاشوں کو الٹا لٹکا کر پتھر بھی مارے گئے یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ موسولینی کے کچھ اور ہمیوں کو بھی وہاں لائیا گیا اور انہیں مار کر موسولینی کے ساتھ ہی لٹکا دیا گیا دوستو امید کرتنا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ